اللہ پاک جلی شان و عالم الغیب ہے میرے تیری دلوں کے حال کو جانتا ہے فرمایا واللہ علیم بذات خدور اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت کر دی چوبیس میں پارے کا دوسرا روکو کبھی ترجمہ بھی دیکھ لیا کرو اللہ تعالی خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب میری توحید بیان کروگے میرا ایک ہونا بیان کروگے میرا خالق و مالک ہونا بیان کروگے میرا رب ہونا بیان کروگے قرآن کہتا وحدہ حسمہ عزت قلوب الذین لا يؤمنون بالآخرہ شرک کرنے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بزار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں عبداللہ اللہ کی عبادت کرو اسی کی پوجہ کرو اسی کی نظر نیاز دو وہی خالق و مالک ہے مالکم من الہ غیر اس کے سوا الہ کوئی نہیں اس کے سوا معبود کوئی نہیں اس کے سوا تیری میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں بسے بساؤں کو اجارنے والا کوئی نہیں بات شاد کے تخت سے اٹھا کر فانسی پہ لٹکانے والا اس کے سوا کوئی نہیں رات کو اندھی رچھاتا ہوں تھنڈ کرتا ہوں دل میں گرمی پہنچاتا ہوں تولی جو اللہ ہارا فی اللہ ہیل میں رات کا خالق و مالک دن کا خالق و مالک کبھی رات کو بڑھاتا ہوں دن کو گھٹاتا ہوں کبھی دن کو بڑھاتا ہوں رات کو گھٹاتا ہوں زندہ سے مردہ مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے و ترزق من تشاؤ بغیر حساب ایک ایک آدمی کو کروڑا پتی لکھا پتی عربا پتی بنانے والا میرے سوا کون ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہ چاہوں ایک ڈانہ روزی کا نہیں بڑھ سکتا میں گھٹا دوں کوئی بڑھانے والی طاقت نہیں میں بڑھا دوں تو گھٹانے والا کوئی نہیں فرمایا تولج اللیلہ فی النہاری و تولج النہارہ فی اللہیل او میری بلدے تیرا تو چار فٹ کا بدن ہے پانچ فٹ کا تیرا قدن ہے پانچ سہ فٹ کے مقدار میں سارا تیرا نظام ختم ہے میں وہ رب جو اتنی بڑی رات لاتا ہوں سارے جان کو چھپا لیتی ہے یہ اتنا بڑا دل یہ سورج کا نظام یہ ستاروں کا نظام کون چلا سکتا ہے یہ راج کو چند بلپ جلاتے ہو تھوڑی سی روشنی کرتے ہو گھروں میں بجلی استعمال کر لیتے ہو اتنا بڑا بل آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اوہ میں اگر سورج کا بل لیتا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا سارے جان کو میرا سورج منور کرتا ہے میں نے کبھی تمہیں بل بھیجا ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں چاند کی روشنی کا کوئی بل نہیں سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں موسیقی